جسری ٹکٹے آکارا پہنچ گئے آمیر جاتے ہوئے دیکھ کر گیا ہے کچھ ہی دے میں آتا ہوگا پڑاوائے بھار ہوئیں اور دوسری بات اگر آمیر چیٹر ہوتا نا تو مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زدنا کرتا ہوں تو پھر گئی کیوں نہیں ایسے کیسے چلے جاؤں پہلے شیبی سے تلاک لوں گی بقاعدہ آمیر سے نکا کروں گی چالیس سے پچاس لاکھ کیش لوں گی تک جاؤں گی اس کے ساتھ صحیح میں نے تم جیسی بے شرم اور بے حیاء لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی بانیاں پیسو کی لالچ میں اپنی عزت تک کا سودا کر دیا تم نے زبان سمال کی بات کروشے بھی میں نے ایسا ایسا کچھ نہیں کیا ہے میں تو بس تم سے تلاک لینے کے بعد آمیر سے نکا کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ اس گھر سے جانا چاہتی عزت سے وہ بھی تم تمہارے اور تمہاری ماں کے طور طریقے دیکھ کر اور اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے عزتدار لوگ ہو تم خبردار خبردار جو تم نے میترک کوئی انگلی اٹھائی تو کس حق سے ڈانٹ رہے ہو تم اس کو ہمارے گھر میں رہتے ہو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور ہمیں عزت تر سبق زکا رہے ہو آپ شاید بھول رہے ہیں آنٹی کہ یہ گھر سے تک آپ بھی ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہیں یاد آیا یہ یاد کر رہا ہوں اور اب اپنے اس شوہر پر ناز کرتی ہیں جو کہ دو نمبر ہے بدنامی زمانہ ہے اور اس وقت جیل میں سڑ رہا ہے وہ لیکن میرے ماباپ میرے ماباپ خاندانی اور شریف ہیں اور مجھے فخر ہے ان دونوں پر کیونکہ وہ تمہارے باپ کی طرح دو نمبر نہیں ہے تمہاری مجال کے سوئر کے میرے باپ کو دو نمبر کہا تم نے ہرے تمہاری اوقات کیا ہے اپنے ہی گھر میں چوڑی کرنے والے گھٹیا شکس پہلے اپنے گربان میں تھاک کر دیکھو تم صحیح کہا تم نے میں بہت گھٹیا انسان ہوں میں اتنا گھٹیا انسان ہوں کہ تم جیسی بے شرم اور بے حیاء لڑکی کے لیے اپنے ماباپ کو چھوڑ کر آگیا ہوں میں لیکن آج آج میں تھوکتا ہوں تم پر اور تمہارے پورے خاندان پر تھوکتا ہوں میں بکفاس بند کرو اب تم ابھی کے ابھی تم طلاق دو اس کو اور تم یہاں سے دفع ہو جائے اپنی شکل لے کے طلاق تو نہیں دوں گا میں اسے اب یہی اس کی سزا ہے کہ نہ ہی میں اسے طلاق دوں گا اور نہ ہی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا سرتی رو اب تم یہی پہ دیکھا دکھا دکھا گیا نا کم بخات اپنی اوقات یہ خاندان تھا ہی نہیں ہمارے خابل کھٹیا کنگال اڑے میں نے تمہیں اسی لئے منع کیا تھا اگر دو فکر مت کر طلاق تو میں اس لڑکے سے تو یہ دل واکر ہی رہوں گا تو دیکھ میں کرتی ہی کیا ہوں اسلام علیکو اممہ حوالیکم اسلام جیتے رہو مننو نہیں آیا وہ نماز پڑھنے نہیں گیا تھا کیا نہیں گیا تو میرے ساتھ ہی تھا میں ذرا پارک چلا گیا تھا وہ ناشتے کا سامان لے کر آ رہا ہے اشارت ایک مشورہ کرنا تھا تو اسے جی بولے اممم لیکن میں چاہتی ہوں کہ مننو اور مہا کی فرض سے سب ابدوش ہو جائے امممہ نیک کام میں دیر کیسی ہے وہ دراصل میں نے کچھ عرصے پہلے زلینہ کی سامنے ذکر کیا تھا زلینہ میں تو صاف انکار کر دی کہنے لگیں کہ ابھی گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں اممہ آپ اس کی بات چھوڑیں وہ بغیر سوچے سمجھے بول جاتے ہیں انہوں پچھے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور زمنہ ڈالیوں کو بہ خوبی نہیں بھا رہے ہیں ہمیں بھی دون کا خیال رکھنا چاہیے ہیں آپ نے درست کہا اممہ آپ تیاری کریں زلینہ کو میں سمجھا دوں گا اسلام بھی کہوں والیکم اسلام جیتی رو مہا میں تمہارا بہت شکر بزار ہوں بیٹا کیوں تائے بے کیا بات ہے جس طرح سے تم نے فرین کو سنبھالا ہے اسے زندگی کی طرف واپس لائی ہے میں تو اس کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا تائے بے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہم تو بس وسیلہ ہیں اور فری میری بہن ہے میں نے اس کے لئے جو کچھ بھی کیا وہ میرا فرض تھا اللہ تمہا کچھ رکھے لیتا میں ذرا ناشتے کی طرح یار کرتا ارے منلو لا رہا ہے ناشتہ جیت آدم نے چاہ بنا دیتا جس طرح سے اس نے فرین کو سنبھالا ہے میں ایک پاس الفاظ نہیں ہے اس کے لئے اور اچھی اور نہیں اچھی ہے موسیقی 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 تم اس سے کہو تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی سمپل آمیر کی تمہاری بھول ہے وہ اپنی اسانی سے نہیں چھوڑے گا مجھے کاش تم اپنا فیصلہ لینے میں جلد بازی نہیں کرتی آج ہم ساتھ ہوتے ہیں کیا کرتی میں آمیر پاپا نے زبردستی دلوا دی میں بھی مجبورتی تمہیں چھوڑنا پڑا مگر یقین کرو آمیر مجھے آج تک پشتاو ہے اس بات کا تایبو آپ کو پتہ ہے آج فری نے پراتھے بنایا ہے فری نے بنایا ہے جی کہہ رہی تھی آج میں سب کے لئے خود پراتھے بناوں گی ہر اوستو ناشتہ مہا بناتی ہے اس کے اوپر اور بھی سمیداری ہیں تو میں نے کہا آج ناشتہ میں بنا لوں یہ تو بہت اچھی بات ہے بٹا مل کر کام کرنے میں ہی تو برکت ہے چلو تمہیں کبھی میرا خیال تو نہیں آیا لیکن مہا کا یہ خیال کیا ہے تم نے اچھی بات ہے چھوڑو ذرینا ان باتوں کو دیر آئے درست آئے کیوں بیٹا اسلام علیکم علیکم السلام ارے باب اللہ بھائی آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں بلکل پہچھانے نہیں جا رہے ہیں یہ مٹھائی جس خوشی میں بیٹے میں نے اپنے آفس میں بہت بڑی کمیٹی ڈالی تھی جو آج نکل آئی اور میں نے پہلی فرسز میں جا کے اپنے لئے فلیٹ بک کروا لیا ہے ارے واہ ماشاءاللہ مبارک ہو منیب ماشاءاللہ بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے مبارک ہو بیٹا ابو تین سال کا پروجیکٹ ہے تین سال میں منتلی اسٹالمنٹس پے کروں گا اور اسٹالمنٹس پے کروں گا ماشاءاللہ مانو میری طرف سے تو میں بہت مبارک ہو بیٹے ارے بھائی اب مو میٹھا بھی کرا دو سب کا اسٹالمنٹس پے کریں گا پییرو ٹکاں ڈرنی 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 بور ہو گئی ہوں کس سے بور ہو رہی ہو مجھ سے ایک تو تم ہر بات میں خود کو مگ خسید لیا تھا لگتا ہے میرام کوئی سیریس مادر ہے بہت بور زندگی ہے یہ سارا دن گھر میں رہتی ہیں کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لئے تب ہی تو کہتا ہوں کہ چلا کرو میرے ساتھ آفیس مجھے ہاں کے کام کا طریقہ نہیں بسن ہر جگہاں جھوٹ اور مناف کر خوئی اپنا کام امانداری سے کرتا ہی نہیں ہے تو یہ کام کرو نا تم پاک چلی جائے گا بہت اچھے پاکس ہیں وک بھی ہو جائے گی دل بھی بہل جائے گا تمہارا پاک تم اسے پاک کہتے ہو اسے بھی ہوتے ہیں پاک کیا اس کے لئے کوئی اور اپشن نہیں ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے سارا ہم دونوں شاہدی کر لیتے ہیں ایسے میں ہماری زندگی میں نیا پنا جائے گا پیزی پلیز ابھی میرا شادی کا کوئی موڈ نہیں ہے پیزی 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 چکے کے لئے شیبی سے تلاک لوں گی بکاعدہ آمیر سے لکھا کروں گی شرطوں پہ چالے سے پچاس داک کیش لوگی حق میں ہے تمہاری مجال کے سویر کے میرے باپ کو دو نمبر کھا تمہنے ہرے تمہاری آقاد کیا ہے اپنے ہی گھر میں چوڑی کرنے والے گھٹیا شکس پیلا پر اپنے گریبان میں توڑ کر نکھو تم موسیقی موسیقی Zarina موسیقی موسیقی اس طرح چپ چپ کیوں بیٹھی ہو اب تو تم چل پھر سکتی ہو کمریا سے نکلو باہر جاؤ کچھ کام کرو موسیقی دل نہیں جا رہا میرا پریشان ہو نہیں پھر یہ بھی بہت یاد آ رہا ہے موسیقی اس نے کبھی پلٹ کے پوچھا ہے ہمیں وہ نہ یاد کرے وہ اولاد ہے میں ماں ہوں اس کی سوگلتیاں بھی ماف کر سکتی ہو تم کر سکتی ہو موسیقی مغر میں نہیں ایک طرف ہم لجو اس سے ملوا دیں ملوا دوں ملوا دوں کہاں جاؤں کہاں ڈونڈو اسے وہ تو کوئی اتا پتا چھوڑ کے ہی نہیں گیا بس چلا گیا تو اپنی بیوی اور سانس کے سامت تمہارے پاس اس کا نمبر تو ہے نا فون کر لو اسے یادہ تو تمہیں بتاؤ زرینہ میں کیا کروں کچھ بتا ٹھکانہ ہوتا تو جا کے ڈھونڈ لیتا وہ تو سب کچھ چھوڑ کے ایسے چلا گیا جیسے ہم اس کے کچھ لگتے ہی نہیں تھے بسیارہ 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 کیسا ہوں گا سکون تو تم نے اپنا خودی غرق کی ہے اس لڑکی سے شادی کر کے مجھے تو سمجھ نہیں آتا آخر تمہیں اس میں دکھا کیا ہے نہ شکل نہ سورت نہ روپیا نہ پیسہ کیوں دلے میں ڈھول باندھا ہے اپنے تم نے میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی اس کے لیے کروڑ پتیوں کی لائن لگی ہوئی تھی یہ تو تمہارا ہی بیٹا تھا جو پاؤں او تک میں گر گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف اس سے اور اس کے پاس ہے ہی کیا نہ گھر کا نہ دھر کا ایک گھر تک تو ہے نہیں اس کے پاس ملتا ہے موسیقی